اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجماعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج نصیب فرمائے آپ کے گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہو جہاں آپ کے قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو آئیں مل کر اپنے پیارے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قصو پناہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والے ہر ویڈیو ہر وظیفہ اور ہر اچھی بات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فوائد نصیب ہوں گے آج کا عمل جو ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سنونا ہے ربیل اول شریف کی گیارہ تاریخ اور سنوار شریف کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ ہم نے پہر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں اس دن یہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق رصیب فرمائے بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے بہت ہی خاص ایام چر رہے ہیں اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعِيَّا مِلَّا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے اللہ کے دن یاد کرا تو اللہ کے دن سے مراد کیا ہے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جب نجات دلائی تھی تو اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کو یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا تھا تو اب دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی فیرون سے نجات جب پا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر ادا کرنے کا جو ہے حکم دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب پوری نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے شرک سے نجات کا پروانہ عطا فرمایا جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو اللہ کے فضل اور کرم سے حضور تشریف لائے تو اللہ نے ہمیں کفر شرک بدبختیوں سے نجات دلا کر ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا اور جھکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت اور شان عطا فرمائی تو بارہ ربی نور کا دن ہو گیارہ ربی نور کا دن ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ کے اندر جھکنا چاہیے اور اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر درود پاک کسر سے پڑنا چاہیے تو آج ہمارا چونکہ عمل ہے صورت کوسر کا صورت کوسر بڑی عظمتوں والی صورت ہے بڑی فضیلت والی صورت ہے اور اس کی بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں اور یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے حضور کی شان اس میں بیان کی گئی ہے تو ہم گیارہ ربی نور شریف بروس سنوار کو کہیں ممالک میں تیرہ ربی لبل بھی ہوگا لیکن ہوگا سنوار کا دن کہیں میں باہران ربی لبل ہوگا آئے تو سنوار کا دن ہوگا اس حوالے سے ہم یہ صورت کا عمل کر کے جتنی تعداد میں پڑھیں گے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہیں بھی قصو پناہ کے اندر حدیعتاً توخہتاً نظرانتاً عقیدتاً یہ توخہ پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی دولت بھی عطا فرمائے گا دین دنیا کی اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور دین اور دنیا کی خوشیاں بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا اور بالخصوص یہ وظیفہ دو آپس میں نراز لوگوں کو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے میاں بیوی کی درمیان محبت بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے اور یاد رکھیں صورت کوسر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے شہیاتین جنات کے لیے یہ عجیب و غریب چیز ہے جو شخص اسے پڑے گا گریلو زندگی میں برکت آئے گی دشمنوں کی زبان بندی ہوگی جنات سے چھکارہ ملے گا رزق میں برکت ہوگی اور کبھی روپیوں پیسوں کی کمی آپ کو محسوس نہ ہوگی عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کے فائدے بڑے ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ پورا سال جے بری رہے گی رزق میں حیرت انگیز برکت ہوگی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی یہ عمل اولیاء اللہ کا عزمودہ اور تجربہ شدہ عمل ہے آپ نے گیارہ ربی نور شریف بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں تیرہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور ہر بار درمیان میں صورت کوسر کو پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار تین سو تیرہ بار ہم نے جو ہے صورت کوسر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میں نے یہ جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب اپنے پیارے آقا میٹھے آقا مدنی آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اے اللہ تو اسے قبول فرما اور سرکار کریم کی بارگاہ میں سے پہنچا اللہ تعالیٰ ہمیں صورت کے ساتھ کی رزق عطا فرما غربت تندستی بھوک افلاس سے نجات کا پروانہ نصیب فرما اور اے اللہ ہمیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما یہ کشہدگی عطا فرما حیرت انگیز براکات کے نظام ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے مالہ مال فرما اور جو کچھ ہے ہم مانگ سکیں ہمیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے لئے یہ بہتر ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما تو یہ دعائیں آپ اپنے لئے جتنا کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ یہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور جو ہے وظیفہ آپ کریں ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آ رہا ہے انشاءاللہ رحمتیں برکتیں عظمتیں سعادتیں فضیلتیں میرا وحدہ علیہ شریک آپ لوگوں کو نصیب فرمائے گا اپنی دعاوں میں التجاوں میں بھی ضرور جاد رکھی گا اور اپنا ڈیر سارا خیال بھی رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ